ایک اہم خبر آگئی وزیراعظم بننے سے قبل شباز شریف کو بڑا جھٹکہ لگ گیا پی ٹائی کی جانب سے نامزد وزیراعظم شباز شریف کے نام پر اتراز آئید کر دیا اتراز بابر ایوان نے کیا وزارت عزمہ کے لیے کاغذات کی جانچ پڑھتال کی جارہی ہے پی ٹائی کی جانب سے نامزد وزیراعظم شباز شریف کے نام پر اتراز آئید کر دیا گیا ہے اتراز بابر ایوان نے کیا بابر ایوان کے اتراز کے دوران احسن اقبال نے مداخلت کی بابر ایوان نے سیکٹری سے مقالمہ کرتے کہا کہ ایک بندہ بات کرے تو آسانی ہو بابر ایوان کا کہنا تھا کہ وقلہ یہاں موجود ہیں دونوں طرف سے وہی بات کریں تو بہتر ہے وقلہ قانونی زبان پر بات کر سکتے ہیں جس سے کوئی تلقی نہیں ہوگی احسن اقبال کو دیگر اہنما اور سیکٹری قومی اسیملی کے سار پر خوش ہو گئے بابر ایوان نے کہا کہ شباز شریف پر مقدمات درج ہیں آئین کی آرٹیکل دو ستیس کاغذات کی نامزدگی کو منظوری کرنے یا مسترد کرنے کا تین جگہ پر اختیار دیتا ہے شباز شریف کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں بابر ایوان شباز شریف کے کاغذات نامزدگی پر اترازات لکھوا رہے ہیں واضح ہے کہ نئے قائد ایوان کے انتخاب شباز شریف کے قومی اسیمبلی میں قائد ایوان کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے میاں محمد شباز شریف نے خود کاغذات نامزدگی جمع کرائے شباز شریف کی طرف سے تیرہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں خواجہ آصف اور رانہ تنویر شباز کی تائید اور تصدیق کنندہ پی ٹی آئی کی جانب سے شاہ محمود قریشی کے بطور وزیر آزم کاغذات نامزد جمع کرائے گئے ہیں آمدوگر علی محمد خان شاہ محمود قریشی کے تائید اور تصدیق کنندہ ہیں